بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کل سوشل میڈیا پر ایک جج صاحب کی اور پی ٹی آئی کی بڑی سرگرم کارکن سنم جویج صاحبہ کی ایک ویڈیو اور ملاقات کے حوالے سے کافی چرچیں پائے جاتے ہیں پہلے خبر یہ تھی کہ جو ابتدا میں مشہور ہوئی یا سوشل میڈیا کی زینت بنی خبر یہ تھی کہ سنم جویج صاحبہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سے جو نہ وہ ملاقات ہوئی کافی طویل ملاقات ہوئی پہلے یہ خبر یہاں تک تھی لیکن اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات بہت آگے بڑھ گئی بعد میں یہ خبر مزید بڑھی اور وہ ویڈیو تک چلے گئے کہ اس ملاقات کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اور وہ ویڈیو سامنے لانے والے کوئی اور نہیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے ترجمان صحافی جناب صدیق جان صاحب اور سمی ابراہیم صاحب ہیں جو اس ویڈیو کو سامنے لانے والے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں بلکہ بہت کچھ انکشافات کر رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر تو نہیں جائیں گے کہ یہ دونوں صحافی کیا ہیں یا ان کا اپنا کردار کیا ہے یا کس طرح سے صحافی بنے اس کو تو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو اپنے ٹاپک کے اوپر رہے گے تو صدیق جان صاحب تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں ان کے فرمودات کافی زیادہ ہیں تو انہوں نے اس ویڈیو کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ خیبر پختونخواہ ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی طویل ملاقات تھی اور جس کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور اس ویڈیو میں کو پھر وائرل کیا گیا ویڈیو کس نے بنائی کیونکہ خیبر پختونخواہ ہاؤس جو ہے اسلام آباد کے اندر وہ خیبر پختونخواہ حکومت کے اندر ہے اور اہلکار وہاں پہ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں وہ سب کے سب خیبر پختونخواہ حکومت کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو بنوانے میں بھی گھنڈاپور صاحب کا ہاتھ تھا اور ہم جانتے ہیں گھنڈاپور صاحب کسی تعرف کے مطاج نہیں ہے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے کتنے جوشیلے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے ان کے عجیب و غریب سٹیٹمنٹس تو بڑا جاریانہ رویہ بھی رکھتے ہیں سب کو سبق سکھانے کی باتیں بھی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کی طرف سے بنائی گئی بنوائی گئی اور پھر اس کو وائرل کیا گیا تو جرس صاحب کا تو ہم خیر نام نہیں لے سکتے موتبر شخصیت ہیں قابل عزت شخصیت ہیں ان کے نام لینے سے تو خیر مارا ہے پر جلتے ہیں لیکن کیا ہوگا اگلے ایک دو سال تین سال کے بعد وہ سبریم کورڈ میں چلے جائیں گے ترقی مل جائے گی ان کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو کیوں بنوائی گیا اس ویڈیو کو وائرل کیوں کیا گیا دیکھیں ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں پی ٹی آئی کا یہ طریقہ باردات اگر تھوڑا سا ماضی کو کھنگال کے دیکھیں آپ کو نیب کے جو سابقا چیرمن ہے جسٹس ریٹائر تھے جوید اقبال صاحب ان کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بہت سارے قصے سنائی دیں گے کہ ان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ویڈیوز بنا کر کنٹرول کیا گیا اور پھر اپنے مقاصد کے لئے اس کو استعمال کیا گیا اسی طرح ایک مشیر میمن کا نام آتا ہے ان کو بھی یہ کام کرنے پر مجبور کیا گیا لیکن وہ شاید قابو نہیں آئے تو بہرحل یہ قصے زبان زیادہ عام ہیں ہر کوئی جانتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملے ہیں تو اب یہ معاملہ سامنے آیا مطلب یہ مثالیں ہیں کہ ہم ماضی کے اندر ایسی ویڈیوز ایسی آرڈیو کالز بہت سارے لیک بھی ہو چکی ہیں تو یہ پی ٹی آئی کا ایک وطیرہ جانب اس کا جو ایک انداز ہے وہ ہے جسے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحل اب یہ سانو جویس صاحبہ کی یہ ویڈیو اور وہ بھی بڑی بھیانک صورتحالت کے اندر اور پھر معاملہ تیہ ہونا اور پھر زمانتیں مل جانا اور پھر وہ نو مہی کے جو جدوجہت کی گئی تھی کہ مطلب ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کے اندر ان کی ویڈیوز ہیں ڈاکٹر یاسمی راشد ہے سنم جوید ہے دوسری ایکٹویسٹ ہیں گاڑیوں کو اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کٹھے کرنا اور پھر ان اہم ترین تنصیبات کے جو جا کے حملے کرنا ان ویڈیوز موجود ہیں مطلب کہ اس کی اس چیز کو جھٹلایا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جانا وہ زمانتیں مل جانا تو یہ ان ویڈیوز کا ہی کمال ہے اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے تو یہ تو خیر وقت آنے والا وقت جو نوازے کرے گا وہ بتائے گا کیونکہ ہم تو مطور اور بڑے قابل اترام ججز ازرات کے لام نہیں لے سکتے لیکن کردار ضرور سامنے آتا ہے اس کردار کی اوپر ضرور بات کی جا سکتی ہے کہ آپ کیا اس کردار کے مالک ہیں اور پھر آپ سے جج کے طور پر کیا فیصلے جو ہیں وہ متوقع کیے توکو کیے جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کی اوپر مقتلے بحث چل رہی ہے بہت سارے لوگ چیمگویاں کر رہے ہیں اور بہت سارا سوشل میڈیا کو پر شوش رابہ بھی مچا ہوا ہے دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا رنگ نکلتا ہے کہ اس انداز سے اس ویڈیو کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بنای اسی لئے گئی ہے تاکہ دونوں کو کنٹرول کیا جا سکے جج صاحب بھی کنٹرول میں رہے ہیں جو فیصلے ہم چاہیں وہ ملے اور جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی سنو جوہی صاحبہ جو بھی کنٹرول میں رہے ہیں تو دونوں کو اپنے حساب سے مینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پیٹی آئی کا یہ وطیرہ ہے وہ یہ کام کرتی ہے وہ چلا کرتی ہے اس سے یہ کچھ بھائید نہیں ہے اس کا سوشل ویڈیا یہی سارا کچھ کرتا ہے تو بارل اس ویڈیو کے بہت سارے چرچیں ہیں اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آئیں گے تو عدلیہ کے کردار کے اوپر مزید ایک تھبا جانا وہ وہ ضرور لگ گیا اور جج صاحب بھی کنٹرول ہو گیا موسیقی